مہنگائی سے تنگ آئے لوگ اب اس وقت بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں بار بار لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے اب کیسے مائیگریٹ کریں صرف ایک ہی راستہ ہے اس کے علاوہ باقی سب کو جھوٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہنگائی جو ہے اس وقت صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا جو ہے تقریبا پوری دنیا اس وقت مہنگائی سے پس رہی ہے اور کافی لوگ پریشان ہیں اگر میں خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کروں تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ جو ہیں اپنے ممالک سے اپنے کنٹریز سے مائیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نہائیت انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل آر نوٹ گیٹنگ ویزاز لوگوں کی بھی اب بس ہو چکی ہے لوگ حالات سے تنگ آ چکے ہیں وہ پنجابی زبان کی ایک مثال ہے کھوبے وچ زور لانا اب لوگ اپنے حالات سے مجبور ہو کر جو ہے ایک ایسی جگہ پر زور لگا رہے ہیں لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ان کو کچھ گین نہیں ہو رہا تو آج جو ہے اس موضوع پر بات کریں گے دنیا کے جو حالات ہیں موجودہ جو دنیا چل رہی ہے اس کے جو حالات ہیں کافی تبدیل ہو چکے ہیں اور ان حالات میں ویزا ملنا بہت مشکل ہوگی ہے خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ دو باتیں بڑی اہم بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو جو ہے پلیز بڑا غور سے دیکھے گا اگر آپ اس دور میں بھی اس کرائیسز کے دور میں بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے مایگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور پر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ویڈیو خاص طور پر اہم ہے ایس یوشیل ریکویس پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا پلیز ماری ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے ایک سائن آف اپریسیشن ہے جو مجھے ملے گا تو جی بغیر وقت ضائع کیا جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی صرف دو چیزیں جو ہیں آج میں صرف دو چیزوں پر بات کروں گا اور وہ بڑی اہم ہے اس میں سے جو پہلی جو چیز ہے وہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی اپنے اندر سے اور جو دوسری چیز ہے وہ آپ کو اپنانی پڑے گی اپنے اندر اور اگر آپ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ ویسٹ آف ٹائم ہے ویسٹ آف منی ہے اور آپ لوگوں کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے بڑی اچھی میں نے موٹیویشنل اور بڑی ایک فیکٹ فیگر ویڈیو بنائی ہے جس سے آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے تو جی اب وہ دن گئے ڈاکومنٹس بناتے تھے نیا بینک سٹیٹمنٹ نیا بینک اکاؤنٹ نیا ٹیکس نمبر نیا ٹیکس ریٹن فائل کی اس کے بعد جی کیا کیا دبائی کا ایک چکر لگا لیا اس کے بعد جی دو تین مینے کے بعد سنگاپور ملیشیا تھائی لیڈ کر لیا یا ایک ادھا ملک کو رکا لیا دو تین ویزے لگوا لیا اور چھے مینے سے آٹھ مینے یا ایک سال کا ٹائم گزرا جی فالی طور پر ویزا اپلائی کر لیا جی امریکہ کا کر لیا کینیڈا کا کر لیا یو ایس اے یوکے کا کر لیا اور ویزا لگ بھی گیا ماضی میں پاسٹ میں ایسی پریکٹس لوگ کرتے تھے اور میں کہتوں گا اگر سو لوگ اپلائی کرتے تھے اس طرح تو تیس سے پینتیس یا میکسیم چالیس لوگوں کا اس طرح کی پریکٹس کرنے سے ویزا لگ جاتا تھا لیکن اب ایسا آپ سوچئے بھی مت جو موجودہ دنیا کے حالات چل رہے ہیں خاص طور پر تیسری دنیا کے جو حالات تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے حالات میں ان کے سرکمسٹانسز میں نیگٹیو تبدیلیاں آئی ہیں تو ان حالات میں آپ یہ سوچئے گا بھی نہ کہ اس طرح کی اب آپ پریکٹس کریں اب یہ پریکٹس آپ کو چھوڑنی پڑے گی کیونکہ یہ صرف وصرف وقت اور پیسے کا زیاہ ہے اب دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے جو اپنانا ہے اپنے اندر اور اپنی پروفائل کے اندر وہ یہ ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتا دوں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو لوگوں کے جو اپنے حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں ایون کہ ان کنٹریز کی جو اکانومیکل گورنمنٹ لیول پر جو اکانومیکل سیچویشن ہے وہ بھی بہت خراب ہے اور اگر کرنسی کی بات کریں کرنسیز بہت ڈاؤن ہو چکی ہیں تیسری دنیا کے زیادہ تر ممالکی اور اس میں غالباً پاکستان سہرے فیرست ہے جو پاکستان کے جو روپے کا اس وقت حال ہو چکا ہے اللہ معاف کرے میں نہیں بتا سکتا کہ پاکستانی روپے کا تو بہت برا حال ہو گیا اب یہاں پر پوائنٹ سمجھنے کی آپ کو ضرورت یہ ہے کہ اب آپ یہاں پر تیسری دنیا کے ممالک کنٹریز میں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر لاکھوں میں کماتے ہیں اپنے ملکوں میں دو لاکھ، دین لاکھ، چار لاکھ، پانچ لاکھ بغیرہ بغیرہ کمارے ہیں لوگ ارننگ ہے لیکن بائنگ پاور نہیں ہے لیکن اور اس کے ساتھ جن ممالک جن کنٹریز میں جیسے یو ایس اے کینیڈا اوسٹریلیا میں آپ جانا چاہتے ہیں ان کے حساب سے اگر آپ کی جو منتلی ارننگ ہے وہ ایک ہزار یو ایس ڈالر کے برابر بھی نہیں بنتی اور اپنے کنٹریز میں آپ لاکھوں میں کمارے ہوتے ہیں تو ان حالات پر ان چیز پر اس پوائنٹ پر غور کریں اگر آپ کی ارننگ ایون کے لیس ڈالر بھی ہے اگر تھوڑی سی زیادہ بھی ہے تو آپ کا ویزا نہیں لگ سکتا یہ صرف آپ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو یار میں نے کوشش تو کی ویزا تو پلائی کیا یہ کیا وہ کیا اس طرح ویزا نہیں لگنا یہ صرف آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے جو چیز آپ کو پرانی پڑے گی جو ویڈیو کے شروع میں میں نے بتایا تھا اب یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا اب وہ آپ نے صرف ایک ہی حال ہے اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں نہیں تو جتنے بھی آپ کو یہ ویزا نظر آ رہے ہیں جو لگ رہے ہیں نا لوگوں کے تھرڈ ورڈ کنٹری سے وہ صرف یوٹیوب پر ہی لگ رہے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں لگ رہے ہیں وہ یوٹیوب کے ایک کمرے کے سٹوڈیو کے اندر ہی لگتے ہیں زیادہ تر دس بیس لگ بھی جاتے ہوگے تو حال یہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی حال نہیں وہ یہ کہ اب لوگوں کو اپنی جو ارننگ ہے وہ یو ایس ڈالر میں یا اس سے بھی بھاری جو بھی کوئی کرنسی ہے اس میں آپ کو ارنن کرنی پڑے گی وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو پاکستان کے حوالے سے میں صرف پاکستان کی اس وقت بات کروں پاکستان کے حوالے سے میں یہ پیشنگوئی کر دوں پاکستانی لوگوں کو تقبل قریب میں وہ ہی پاکستانی پاکستان میں سروائیو کر پائے گا جس کی ارننگ یو ایس ڈالر میں ہوگی یا اس سے بھی بھاری کرنسی میں ہوگی اور وہ ہی پاکستانی اپنا گھر کو اچھے طریقے سے چلا پائے گا جس کی ارننگ جو ہے کسی اور فورن کرنسی میں آ رہی ہے جس طرح یو ایس ڈالر ہے پاؤنڈ سٹرلنگ ہے یورو ہے وغیرہ وغیرہ کیونکہ اب وہی لوگ اپنا گھر چلا پائیں گے جو پاکستان جن حالات کی طرف جا رہا ہے اب وہ حالات کیسے ہوئے ہیں اس پر یہ ایک علیدہ بیعث ہے اور نہ میں اس پر بیعث کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ یو ایس ڈالر میں یا فورن کرنسی میں کیسے ارننگ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا بڑا ہی آسان حال ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا پر فری لانسنگ ویزا پر آپ لوگوں کو آن لائن سکل سیکھنا ہوگا کوئی بھی سکل آپ سیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس سکل میں ماہر ہیں آن لائن سکل سیکھیں اور اپنی سرویسیز کو آن لائن کر دیں اپلوڈ کر دیں فائیور میں گرو میں اب پرک میں اب جس کام میں آپ ماہر ہیں وہ آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کس کام میں اچھے ہیں اسی کو آپ آن لائن انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر یا کسی بھی پلیٹ فارم پر فری ریسورسز سے جتنا آپ میکسیمم سیکھ سکتے ہیں سیکھیں اور اپنی ایک اچھی سی جو ہے پروفائل یا گگ فائیور پر بنائیں آپ ورک پر بنائیں اور اس کو آن لائن کام کرنا شروع کر دیں دیکھیں شروع میں آپ کو رسپونس نہیں آئے گا لیکن آپ کونسٹنٹ رہیں گے اپنی پروفائل جو ہوگی آن لائن سرویسیز کی جو آپ نے بنائی ہوگی اس کو اچھے طریقے سے بنائیں گے اس پر تبدیلی بغیرہ چینجنگ لاتے رہیں گے اس کی مارکٹنگ کرتے رہیں گے تو یہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے گی اور اس کا دوسرا میں آپ کو یہ گائیڈ کروں گا کہ جو لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں چاہے بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں وہ ایک سائٹ پر جاب یا بزنس کرتے رہے ہیں اس کو جاری رکھیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے پارٹ ٹائم گھر میں بیٹھ کر بجائے اس کے کہ آپ پارٹ ٹائم کوئی جاب کریں یا بزنس کریں آپ گھر میں ہی بیٹھ کر کوئی آن لائن سکل سیکھیں اور اپنی سرویسز کو آن لائن کر دیں اور اس کو جو ہے یہ ایک بڑا اچھا اور آسان ذریعہ ہے کہ آپ آپ جو ہے اپنی ارننگ کو ڈالرز میں یا فورن کرنسی میں کنورٹ کر سکتے ہیں لوگ آن لائن جو ہے ارن کر کر بہت اچھی ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے ڈالرز میں کمارے ہیں اب ویڈیو کے آخر میں میں یہی کہوں گا اب یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے یہاں سے تھرڈ ورڈ کنٹری سے مائیگریٹ کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے خاص طور پر میڈل کلاس یا لوگر میڈل کلاس لوگوں کے لئے اور جو لوگ جن لوگوں کے ویزاز لگ رہے ہیں تھرڈ ورڈ کنٹری سے اوویسٹی وہ بہت ہائی لیول پر یا ایک ریزنیبل اچھے لیول پر بزنس میں ہے یا ان کی جابز بہت اچھی ہیں ان کی ویزاز لگ رہے ہیں اتر ویس جو لوگر میڈل کلاس یا دوسرے میڈل کلاس لوگ ہیں ان کی ویزاز اس طرح نہیں لگ رہے آن لائن ارن کریں ڈالرز میں کمائیں اور ویزاز اپلائی کریں تو کافی چانسز ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اذار کی جائے گا کہ جی آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ